تو بزرگوں اور ساتھیوں آپ سب اور ہم اس وقت ایک سماجی اخلاقی اور معاشرتی جو بیوٹی ہے اس حوالے سے اکٹھے ہیں ہمارے قریب کے بزرگوں میں سے بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ صرف تین جملے ہیں نمبر ایک اللہ کو عبادت سے راضی کر لو نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو اور نمبر تین مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو اسی ارادے اسی عظم اور اسی نظریے کو لے کر آپ اور ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے ہیں میں شکر گزار ہوں مہر محمد وریام قریانہ صاحب کا مہر لیاقت صاحب کا مہر رمضان صاحب کا ملازم صاحب کا اور قریانہ برادری کا اور ان سمیت ہمارے دیگر برادریوں کے جو احباب آئے بیٹھے ہیں ان سب کا کہ آپ حضرات نے ہمیں محبت بھری دعوت دی اور ہمارے اس سفر میں ہمارے ہم راہ چلنے کا آپ نے ارادہ کیا یہ ایک عظم ہے اور ایک نظریہ ہے اور ایک ایسی سوچ ہے کہ ہم جس کو لے کر چلنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت بھی کیا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی کیا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کی خدمت بھی کیا کریں گے خلقِ خدا کی خدمت کا ارادہ لے کر جو ہیں ہم نکلے اور اللہ کے فضل سے آج ہماری اس قریانہ سے آل برادری نے بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں ہمارے ساتھ چلنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے ایسے موقع پر جو ہے کہ جب آپ حضرات نے ہمارے ساتھ چلنے کا ارادہ کیا ہے میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ العزیز آپ اور ہم مل کر اس ملک میں پائدار امن کے لیے اس تحکام کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے اور خصوصاً اپنے شہر اس تحصیل احمد پرسیال اور تحصیل شورپورٹ پہ مشتمل یہ جو حلقہ ہے اس کی ترقی کے لیے ہم اپنا نمائن کردار ادا کریں گے اور ایک مثالی محنت کریں گے تاکہ ایک آنے والی نسل کے لیے ہمارا کردار زندہ رہے اور آنے والی نسل جو ہے وہ ہماری اس محنت کو دیکھ کر جو ہے وہ بھی ملک کے استحقام ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم اسی طرح فاصلے اور راستے تیہ کریں ہمارا عظم ہے کہ ہم اپنے اس حلقہ کو انشاءاللہ العزیز ترقی کی راہوں پہ نامزن کریں گے اور اپنے رب پہ بھروسہ بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ہاتھ ہماری زبان ہماری صلاحیتوں سے اس حلقہ کی عوام کو نفع ہوگا اور انشاءاللہ العزیز آنے والا دور آپ کا دور ہے آنے والا دور مزدوروں کا دور ہے کسانوں کا دور ہے مجبور محکوم اور بے بس طبقے کا دور ہے جن کو مسلسل انیس سو ستر سے لے کے اب تک جو ہے جن کو پسماندگی میں رکھا گیا عوام کا حق کھایا گیا ہے عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے آج یہ ٹوٹے ہوئے روڈ ہسپتال دوائیوں سے محروم ترقیاتی کام بلکل ناپید اور ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہتھوں میں ڈگریاں لے کے درجہ چہارم کی نوکری کے لیے مخصوص طبقے کی نوکری اور مخصوص طبقے کے دروازوں پہ دستک دیتا پھر رہا ہے ان کے آنپاڑ بچے بھی اگزیکٹو پوسٹوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی درجہ چہارم کے لیے ان کی بھیک مانگتے پھر رہے ہوتے ہیں ہم نے اسی طبقے سے ہم نے انشاءاللہ اپنے ان بچوں کو جنہوں نے محنت کی ڈگریاں حاصل کی ان بچوں کے لیے انشاءاللہ ہم نے ایسے راستے ہموار کرنے ہیں تاکہ وہ اپنی اس کوالفیکیشن کے مطابق ان ڈگریوں کے مطابق اپنی پوسٹ پہ پہنچے میرٹ کے مطابق اور اس ملک کی خدمت کرسکے اس قوم کی خدمت کرسکے اس علاقہ کی خدمت کرسکے وہ اہم سیٹیں وہ اہم جگہیں وہ اہم پوسٹ ان پر ایک مخصوص طبقہ نہ بیٹھا رہ جائے بلکہ ہمارے اس علاقے کا وہ طبقہ جو حق دار ہے اور جو میرٹ پہ ہے جس نے محنت کر کے کسان کے بیٹے نے محنت کر کے جو ہے ڈگری حاصل کی ہے لیکن اس کے نصیب میں آئی ہے تو پھر بھی وہ درجہ چہارم کی نوک دی ہم نے جن لوگوں کو انیس سو ستر سے لے کے اب تک اقتدار دیا ان کے نصیب میں آئی ہیں لینڈ کروزریں سگنس گاڑیاں ان کے نصیب میں آئے ہیں تو مربوں پہ پھیلے ہوئے رکبے ان کے نصیب میں آئے ہیں تو سونے کے برتن ان کے نصیب میں آئے ہیں تو حکمرانی ان کے نصیب میں آئی ہیں تو عوام کے اوپر مسلط رہنا اور اس حلقے کی عوام جن کے ووٹوں سے اقتدار ملتے ہیں ان کے نصیب میں آئی تو ٹوٹی ہوئے سڑک ان کے نصیب میں آئے تو ویران ہسپتال ان کے نصیب میں آئے تو ہاتھوں میں صرف ڈگریان ان کے نصیب میں آئے تو جھوٹے پرچے ان کے نصیب میں آئے تو وہ رکبے جو پاکستان بننے سے بھی پہلے لوگوں نے خود آباد کیے تھے وہ بھی چھین کے لے گئے یہ آج کے دور کے حکمران طبقہ اور آج کے دور کی مشہور اشرافیہ انہوں نے چھین لیے اور ہمارا وہ کسان جو پاکستان بننے سے پہلے زمین کو آباد کی ہوئے تھا آج پھر ہاتھوں میں ڈگریان لے کے دھکے کھاتا پھر رہا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر اس فقیر کو موقع ملا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک پرچی حاصل کرنے کے لیے در در پہ دھکے حاصل کریں گے اور تمہیں پٹواری پرچی ملیں گے آپ کو ہم جیسے فقیروں کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکے گا وعدہ ہے اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ کہ آپ کا ریکارڈ اے سی کا عملہ دبا کے بیٹھ جائے آپ کا ریکارڈ تحصیل دار کا عملہ دبا کے بیٹھ جائے یہ قطن نہیں ہوگا اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے فیصلے کسی مخصوص سیاستدان کے دیرے پہ بیٹھ کے پٹواری گردہ ورد تحصیل دار کریں یا پھر آپ کے علاقے کے دیگر افیسرز ہیں وہ کسی مخصوص طبقے کی غلامی کریں ہم افیسرز کو بھی انشاءاللہ آزادی دلوائیں گے اور وہ افیسرز ان کو بتائیں گے کہ میاں تم سیاستدانوں کے غلام نہیں ہو تمہیں یہ عزت ریاست نے دی ہے تمہیں یہ عزت حکومت نے دی ہے اور تمہیں یہ عزت اللہ نے دی ہے اللہ کے دی ہوئی عزت کو کسی مخصوص سیاسی کی غلامی کی نظر مت کیجئے تمہیں پبلک سرونٹ کے طور پر اللہ نے موقع دیا ہے تو عوام کی خدمت کیجئے ہم ان افسروں کو بھی جو محکوم ہوئے بیٹھے ہیں کسی وجہ سے مجبور بیٹھے ہیں ان کو بھی ازادی دلوائیں گے اور اگر کوئی افسر جدی پشتی غلام ہوا تو ہم اسے آزرہوں سے کہیں گے کہ آزرہ کرم اس حلقہ سے کسی اور طرف جہائیے جہاں پہ تمہیں غلامی کی تمہاری جو فطرے تو وہ بھی پوری ہو سکے ہم یہاں پر آزاد منش آزاد ذہن جرم مند افسرز کو لے کے آئیں گے جو میرٹ پہ رہتے ہوئے عوام کے حق کی جو استجوع کرے اور عوام کے لئے محنت کرے نجاز پرچے نہیں ہونے دیں گے زمینوں پہ نجاز قبضے نہیں ہونے دیں گے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ العزیز مظلوم کا ساتھ دیں گے اور کسانوں کے لئے بہترین کر کے کوشش کریں گے کسانوں کی آواز اسمبلی میں بلند کریں گے اور اسمبلی میں کھڑے ہو کر وہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے گندم کو صرف روٹی کی صورت میں دیکھ رکھا ہے یا پھر جنہوں نے سبزیاں صرف اپنی ٹیبل پہ دیکھی ہیں ہم انہیں اس اسمبلی کے فورم پہ بتائیں گے کہ کسان کتنی محنت سے سبزی تیار کرتے ہیں کسان کتنی محنت سے گندم تیار کرتے ہیں کسان کتنی محنت سے فصل تیار کرتے ہیں اور کس قدر مشکت کرنے کے بعد پھر وہ یہ فصل اگا کر ملک اور قوم کی خدمت کر رہا ہے تو اس ملک کی جو بنیادی اکائی ہے کسان ان کے ریلیف کے لیے اور ان کے فائدے کے لیے اور اس ملک میں ذراتی انقلاب برپا کرنے کے لیے انشاءاللہ اسمبلی کے فورم پر ہم اپنی آواز بلند کریں گے اور بھرپور طریقے سے کسانوں کی نمہندگی کریں گے انشاءاللہ اور یہ آپ کے ووٹوں کی طاقت سے ہوگا آپ کے ووٹوں کی طاقت سے ہوگا آپ اگر حمد کریں تو منزل اب دور نہیں ہے منزل اب دور نہیں ہے اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے اللہ پہ یقین ہے وہ سہارے جن سہاروں کے ذریعے سے لادلوں کو نکلیں ملتی تھی نا اور وہ فیڈر چوز کرے جاتے تھے اس بار فیڈر ان سے چھین لیے گئے ہیں اور اب جو ہے نا پاؤں پہ کھڑے ہو کر ہی محنت کر کے جس نے بھی نکلنا ہے نا اس نے اپنی محنت سے نکلنا ہے اس بار سولو فلائٹ کر کے کوئی بھی نہیں بھاگ سکے گا کہ جی فلان کے ذریعے فلان کے ذریعے وہ بدبخت اور وہ کمینہ انسان جس نے ڈاکہ ڈالا تھا اور آج ملک سے دور بیٹھ کے بیر مزے کر رہا ہے اور اس نے ہمارے اس ملک کی عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا تھا اور دوسرے دن بھی پھر ادھر آیا پھر رہا تھا بیٹی لے کر اس ظالم انسان کی وجہ سے یہ وہاں پہنچے تھے اس بار اس جیسا کوئی بندہ بھی ان کو سہارا دینے والا نہیں ہے اس بار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیا کر لوں گا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا مجھے تو خود صرف اللہ پہ بھروس ہے میری کوئی اوقات نہیں کوئی حسین نہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس بار نہ فیڈر ملے گا نہ نپل ملے گی اور نہ ہی کسی وہ مسٹر میرچو کا ان کو سہارا ملے گا اس بار عوام فیصلہ کرے گی عوام فیصلہ کرے گی اور صرف عوام فیصلہ کرے گی اور اب ان کو اور اب جب یہ عوام میں آئیں گے نا انشاءاللہ اب وہ عوام نہیں رہی یہ تو کہتے ہیں نا کہ جی ہم فلاہ صاحب کے پیچھے چھپ جائیں گے فلاہ صاحب کے پیچھے بھی چھپو گے تو نوجوان تو یہی ہے نا جو آپ بول رہے ہیں یہ نوجوان تم سے پوچھے گا تو سہی نا کہ جس کا فوٹو اٹھائے پھر رہے ہو اس کے پیچھے کیوں چھپتے ہو اپنا موں بھی تو ہمیں دکھاؤ کون تھا پانچ سال ہمیں تو نظر بھی نہیں آئے پانچ سال شوپے رہ گئے پانچ سال ووٹو کے لیے آئے تھے اس کے بعد ہمیں تمہاری شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں یہ نوجوان ان سے ضرور پوچھے گا یہ بلکل اگر ان کا شوق پورا کرے کہ ہم فلاہ بندے کے پیچھے چھپ جائیں گے یہ ان کے پیچھے نہیں چھپ سکیں گے نوجوان شعور رکھتا ہے آج کا بندہ آج کا ووٹر اب شعور رکھتا ہے اور انشاءاللہ العزیز وہ ان سے پوچھے گا کہ پانچ سال ہمارے دکھ تھے ہمارے سکھ تھے ہمارے اوپر پرچے ہوتے رہے ہماری ڈکیٹیاں ہوئیں ریکاوریاں تک نہ ہو سکیں ہمارے ساتھ ظلم ہوئے اور اس کے حوالے سے تم نے کیا محنت کی ان کو اپنی کارکردگی بتانا پڑے گی اب وہ دور نہیں رہا ہم چھوٹے ہوتے تھے ایک سبق ہوتا تھا ملک صاحب وہ نا بل بل کا بچہ ایک سبق ہوتا تھا کل پر میں نے فیس بک پر اس کی بہت چھوٹی سی پکچے پھر دیکھی پھر میں نے اس کو سیو بھی کر لیا بل بل کا بچہ کھاتا تھا کھچڑی پیتا تھا پانی گاتا تھا گانے میرے سیرانے بل بل کا بچہ ایک دن اڑایا پانچ سال تک نہ آیا اب گل گل کا بچہ یا تو سیرانے بیٹھے گا اور اگر جائے گا تو پھر پانچ سال والی بات نے پھر واپس نہیں آئے گا پھر بہر ہی رہے گا جدھر جائے گا نہیں تو اس کو ہمارے سیرانے بیٹھ کے اسی طرح گانے سنانا پڑے گے جس طرح الیکشن میں سناتے ہیں ہاں جی اور ان کو عوام کو اب سہولیات دینا پڑے گی عوام کے لئے جواب دے ہونا پڑے گا یہ جو نمائندہ ہوتا ہے یہ پبلک سرونٹ ہوتا ہے یہ ہمارا آقا ہمارا مولا نہیں ہوتا ہمارا سردار نہیں ہوتا یہ پبلک کا خادم ہوتا ہے اور نمائندہ اگر پبلک کی خدمت نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ پھر پبلک کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے پھر پبلک کی خدمت جو کر سکتا ہے اس کو آگے آنے دے تو انشاءاللہ والعزیز آپ کے ووٹوں کی طاقت سے آپ کا بھائی جب اس حملے میں پہنچے گا پوری ایفٹ کریں گے پوری کوشش کریں گے پوری جید و جہد کریں گے اور تحصیل احمد پورسیال میں اور تحصیل شورپورٹ میں ہلکا اینے ونٹین میں انشاءاللہ والعزیز ہم جو خدمت کے ذریعے سے اپنی محنت کو منوائیں گے انشاءاللہ والعزیز خدمت کے ذریعے سے اور خدمت کے ذریعے سے ہم اپنی عوام کا دل جیتیں گے اور یہ سارا کچھ اپنی عوام کے ووٹوں کی طاقت سے ہو سکتا ہے عوام محنت کریں آپ اگر اپنے دیگر لوگوں کو تیار کریں لوگوں کو کنوینس کریں ان کا ذہن بنائیں ان کو بتائیں کہ یہاں پر الیکشن جو ہے وہ مولانا صاحب نے اور فلانا صاحب نے لڑنا ہے یہاں پر الیکشن نواز شریف اور عمران خان نے تو یہاں لڑنے نہیں آنا جنہوں نے لڑنا ہے ان میں سے دیکھو کہ تمہارا کون ہے ان میں سے دیکھو کہ تمہارے حق میں کون بات کرتا ہے ان میں سے دیکھو کہ تمہارے لئے کون بول سکتا ہے تمہارے لئے کون جیت و جہد کر سکتا ہے تو یہ فیصلہ اب انشاءاللہ عوام کرے گی اور ہمیں اپنے رب کے بھروس ہے کہ عوام کا فیصلہ اس بار آپ کے حق میں آئے گا آپ کے لئے ہوگا اور عوام کے اپنے حق میں ہوگا سارے مظلوم لوگوں کا غم ایک ہے سارے محکوم قوموں کا غم ایک ہے بدنصیبی کا چہرے پہ رنگ ایک ہے مختلف ہے محاذ اور جنگ ایک ہے تو بھی میری طرح غم کے شراروں سے شولے اٹھا اپنے بوسی دعا چل کے پرچم بنا چل چل تو بھی میرے ساتھ چل اور جنگ میں ایک مورچہ سنبھال اگر ہم زندہ اس جنگ سے بچ گئے اپنے غم کا ازالہ بھی ہو جائے گا اگر ہم کو جام شہادت ملا جاویدان زندگی پھر بھی مل جائے گی وما علیہ نایہ موسیقی